بسم اللہ الرحمن الرحیم انصاف کو دور اقتدار میں آئے ہوئے ایک ہزار دن مکمل ہو چکا ہے تین سال ہو چکے ہیں ان تین سالوں میں وہ وعدے وہ دعوے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی جانب سے دور اقتدار میں آنے سے پہلے کیے گئے تھے اور دور اقتدار میں آنے کے بعد تکاریر میں کیے گئے تھے وہ کس حد تک پورے ہوئے ہیں عوام پی ٹی آئی گورنمنٹ سے انصاف کی حکومت سے کتنی خوش ہے مہنگائی کونسی سطح پر ہے مہنگائی عوام کو کتنا پریشان کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہم آج کے پروگرم میں عوامی رائے شامل کریں گے کہ تبدیلی حکومت نے عوام کی زندگیوں میں کیسی تبدیلی لائی ہے عوام کے آگے آج یہی سوال رکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے عوام کتنی خوش ہے کتنی مطمئن ہے آنے والے وقت میں ان کو کیا امید ہے تو آئیے پروگرم کا باقاعدہ آقاس کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے سر سر تین سال ہو گئے حکومت کو کتنے مطمئن آپ آپ مطمئن ہیں جی اس نے بہت اچھا کام کر رہا ہے الحمدللہ ہے ہماری معاشیت بھی ٹھیک ہو گئی ہے جو ہمارے کرونے کے وجہ سے ہم لوگوں کو تکلیف تھی اور ہم نے سبر کیا ہے بہت مدیر اعظم کا مشکوری عدا کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا اپنا سب ٹھیک ہو گیا آپ کی زندگی میں کیا کیا تبدیلی آئی آپ کی زندگی میں کیا کیا تبدیلی آئی ہماری زندگی میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ ملک جو ہے نا ڈیم بن رہے ہیں دو یہ بہت اچھا ہے ہماری بجلی جو ہے نا بہے گی یہ لوڈ جو ہے لوڈی شیڈنگ بھی ختم ہو گئی ٹھیک ہے جی سر پاکستان تحریکہ انصاف کی حکومت سے خوش ہے آپ نہیں خوش کیا ہو گیا بہت منگیہ ہی کر دی جو وادے کیے وہ پورے نہیں کر رہا کون کون سے وادے جو پورے نہیں ہوئے سری گیس بجلی پانی گیس منگیہ ہی ہر چیز کی سلدوں گا آپ کیا ہوا ہے کسی چیز کی سلد نہیں میرے نیا پاکستان بنائیں گے خدا کے بندے تو نیا پاکستان بنانے جا رہا ہے جنہوں نے قربانیوں دی ہیں پاکستان لینے کے لیے ان کا کوئی صلاح نہیں ان کو جس نے اپنی جانے قربان کی ہیں تو نیا پاکستان کون سا بنا رہا ہے غریبوں کو مارنا چاہتا ہے پھر نیا پاکستان بنانا چاہتا ہے نہیں نہیں تم جھوٹے وادے کیے تم نے کسی وادے پر قیم نہیں ہے جو وادے لوگوں سے کیے ہیں وہ پورے کر کے دکھا لوگوں کا کہتا تھا بل پھار دو منگیائی کر دو اب ٹائم ہے لوگ بچے مار مار کے خود کشینے کر رہے ہیں اتنی منگیائی ہوگی ہے کون سی پیٹی آئی کون سی تبیلی آپ کے گھر میں بجلی کا بل کتنا آتا ہے ہمارے گھر میں بل پہلے تقریباً سات آٹھ سو روپے بل آتا تھا اب بل جو ہے دو ہزار ڈہ ہزار ڈہ ہزار ڈہ ہزار ڈہ ہزار سوئی گیس کا بل میں بھی آپ کو لا کے دکھاؤں یقین کریں وہ دو سو پچاس روپے دو سو پچاس روپے آتا تھا وہ بھی تقریباً پندہ سو دو ہزار روپے آ سوئی گیس کا بل آ رہا ہے سر کیا تبدیلی آئی تین سالوں میں تبدیلی تو فیل آلا بھی تک تو جنسا ترقیاتی کاموں کی طرف ہی دیان دیرے منگائی میں تو جنسا ڈالر کی وجہ سے آپ کوئی سٹیبل ہوگا تو منگائی جنسی آگے جا کے امید ہے کہ یہاں تاکیرے گی پڑے گی نہیں کیونکہ آپ کا معاشی نظام جنسا بیتری کی طرف جا رہا ہے جنسا نیچے والے طبقے کو ہمیشہ جنسا اس کا فائدہ آخر میں پہنچتا ہوتا سب سے پہلے اوپر سے جنسے معاملہ سیدھے کرنے چاہیے حالات حالات ٹھیک ہونے چاہ رہے لگ رہے حالات جنسا اوپر لی سطح پر سب سے پہلے جنسا منان خان کا جو موقف ہے نا کرپشن ختم کرے جو وہ لگے ہوئے ہیں غریب وام کو آخر میں جب فائدہ ہوتا ان کے تک پہنچنے تک نا یہ سارا فائدہ اوپر لے تب کے تک سر کیا خیال ہے آپ کی زندگی کتنی اچھی تبدیل ہوئی بہت زیادہ تبدیل ہو گئی ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے نچلے تب کے کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے تبدیلی یہی ہوئی ہے اور تو کوئی تبدیلی کی باہر نظر نہیں ہے یہ بھائی صاحب تو بتا رہے ہیں کہ اب اچھا ہو رہا ہے حالات ٹھیک ہونے جانے وہ ان کا موقف اپنا ہے میرا موقف اپنا ہے وہ دوسرے بھائی کا انٹرویو لیا ہے ان کا موقف اپنا ہے ہر انسان کا اپنا اپنا ہے ان کے حساب سے ہو رہی ہوگی آپ کو کیا لگ رہا ہے حالات کس طرف جا رہی ہیں سیاسی طور پر معاشی طور پر حالات بہتر ہوں گے آنے والے وقت میں لگ نہیں رہا فیلال کیوں نہیں لگ رہا ہی نہیں سیاست کیا چیز ہے سیاست کبھی وہ ایک پارٹی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے کبھی وہی بندے گھوم گھوم گے جو پارٹی چل رہی ہوتی ہے انہوں ہوتی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ سے ہوتا ہے ایسا یہ غلط ہے نا غلط ہے نا ایک بات تو نہیں نا میں یہ بندہ انہوں ہو رہا ہے میں اس کے ساتھ چلا جاؤں وہ دوسرا ہو رہا ہے اس کے ساتھ چلا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی ٹھیک ہے جی اسلام علیکم آپ حکومت کو تین سال مکمل ہو گئے کتنی تبدیلیاں آئی کیا کیا اچھا ہوا آپ کے زندگی کچھ بھی اچھا نہیں ہوا کوئی تبدیلی نہیں آئی جیسے تھا ویسے چل رہے گا کچھ بہتری ہوئی بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں میں ایک عائزے لائر ہوں ٹھیک ہے لیکن کوئی بہتری نہیں آئی کچھ بھی نہیں ہوا دن پہ دن کام بڑھتا جا رہا ہے مہنگائی کی طرف جا رہا ہے اب دیکھیں مرگی جو ہے کس ریٹ پہ جا رہی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا جن سبزیوں کو کوئی بھی نہیں پوچھتا وہ کس ریٹ پہ جا رہی ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہمارا یہ روز کا عدالت میں کام ہے نا ٹھیک ہے آپ تو ہماری پڑھی لکھی خاتون ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو مہنگائی عوام کو بہت بڑا پرابلم ہے اور کیا کیا مسائل آپ دیکھتی ہیں میرے خیال میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے مہنگائی بھی نہیں مطلب بہتر ہو رہی اور دوسری بات ہے کوئی مسائل نہیں ہے کوئی عوام نہیں وہ ہے ٹکنے کا نام نہیں لے رہی کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پرسکون ہو سکتا حکومت نے جو وعدے کیے تھے جو دعوے کیے تھے کس حد تک پورے ہوئے نہیں کوئی کسی حد تک نہیں پورے کیوں کوئی ایک بھی کام ان کا صحیح ہونا پھر بندہ بات کرے ایک بھی کام ان کا صحیح نہیں ہے جب سے آیا ہے نا تب سے سارا محول خراب ہے یہ عوام کا ٹھیک ہے کیا حال ہے سر آپ کے کام کیسا چل رہا ہے الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے اچھا ہے پہلے کی نسبت یا نہیں اچھا پہلے کی نسبت کیسے اچھا ہو جانا ہے ہر چیز پہلے مہنگائی کم تھی جب یہ آیا تھے ماشاءاللہ تو ڈیڑھ سو روپے کا گھی کا پیکٹ تھا اب دو سو ستر بے گا ہے دو سو ستر بے گا ہے تو اب کیسے حالہ ٹھیک ہو جانے ہیں آپ پی ٹی آئی کے تین سالوں کو کیسے دیکھتے ہیں یہ میڈم ہے پچھے ہی ہے یہ پچھے ہی ہے انشاءاللہ تو ہی جیڑے بھی علاقے جتھے بھی انہیں لیکشن لڑے ہیں پچھے ہی گئی ہے ہاں جی ٹھیک ہے جو سر کیا کیا خرید لیا چکن خریدتے ہیں چاول خریدتے ہیں اور اچھا اور مناسب قیمتیں ہیں نہیں یہ بہت زیادہ ہوئی چکن کیا بہت زیادہ ریٹ ہوئے ہیں چکن بہت زیادہ اپر گیا ہے مہنگائی کے کیا حالات ہیں کیسے چلتے ہیں آپ کا گھر گھر چل رہا ہے بس پریشان ہے اور کیا کریں حکومت نے تو وعدہ کیا کہ بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں عام لوگوں کو رلیف ملے گا کتنا رلیف ملا وہ نظر آرہا آپ کو بھی ہمیں بھی کتنا مل گیا کتنا ملا بہت زیادہ ہوگی یہی نظر مہنگائی تو ہر دور میں ہوتی ہے نا یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے اب بہت زیادہ اپر ہوگی ہے ٹھیک ہے جی اب زیادہ ہوگی کیا حال ہے سر ٹھیک ہے جی اچھا مجھے یہ بتائیے کہ حکومت کے تین سال مکمل کیسے دیکھیں آپ نے حکومت کے تین سال کر دیا جی اس نے ایسا تو نہ کہیں پہلے کبھی بھی نہیں ہوا جیسا اس نے کیا ہے یہ کین جانب بہت منگائی ہے گریب آدمی تو پجارہ سڑکوں پہ آگیا ہے اتنا برا حال ہوا ہے کیا چاہتے ہیں حکومت سے ہم تو کہتے ہیں کوئی اچھا کوئی آجے اللہ والا کوئی چینی جو کھو ناٹا مر رہا ہے چینی میری ہے نا کی میری ہے پریشان لوگ پھر رہے ہیں پہلے کتنے میں گھر چلتا تھا اب کتنے میں چلتا ہے آپ گھر ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا ہے ٹھپل ہو گیا ہے ٹھپل ہو گیا ہے دیکھیں یہ سوہوروے کلو تھا اب وہ دو سو ستروے کلو ہے چینی چاہ سار تھی اب سوہوروے بڑی مشکل ملتی ہے کلو کلو کر کے دیتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ حکومت عوان کو خوش کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہے آپ کیا تجویز دیں گے جی آپ کیا کہہ رہے ہیں ستیفہ دیں گے سب ستیفہ دیں گے سب حکومت جو ان سے پھر ٹھیک ہو جائے گی یہ نون کا جو انسا دور تھا وہ سب سے بہت سا چونکہ ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا تھا ہم گاہ کو آوازیں دے دے کے بلاتے ہیں صبح سے لے کے شام دیگر آجیں باجی آجیں مرید رہی کیا لینا ہے کسی نے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے نون کا دور تھا وہ اچھا تھا تنخواہ بھی کم تھی ہماری اور اچھا ہوتا تھا گزارا اب تین جانے گھر پہ ایک مانے والے گھر کا پھر بھی نہیں ہو رہا پورا ہم یہ حکومت سے ہم خوش نہیں ہیں کوئی بھی نہیں ہے آج کیا کسی سے جھگڑا ہو گیا بہت غصے میں لگ رہے ہیں آپ جھگڑا گیا صبح سیاسی بیٹھے ہوں ہیں یعنی کہ فاری بیٹھے ہیں گاہ کو بلا بلا کے بلا بلا کے گلہ بیٹھ گیا ہوئے تو سمجھ نہیں آری اچھا ہکومت سے کیا امید ہے آنے والے وقت میں آم سب ستیفہ دے دیں کوئی بھی نہیں امید ہے یہ تین سالوں میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا کون کرے گا نون آجے پھر نون آجے وہ بیٹھتا ہے ان کا تو احتساب ہو رہا ہے احتساب نہ ہو کچھ بھی نہیں نکلا بھی تکڑ کچھ بھی نہیں نکلا کرپشن کی بالکر ہے انہوں نے ایک پائی بھی نہیں نکال سکے ایک پائی بھی انہوں نے ثابت کی ہے اگر ثابت کر دیں تو پھر ہے اچھا ہماری عوام کیسے خوش ہو سکتی ہے یہ بتائے ہماری عوام نہیں خوش ہو سکتی نہیں ہو سکتے حکومت کا کیا قصور ہے عوام میں نہیں خوش ہو رہی عوام اس لئے نہیں خوش ہو گی جب یہ حکومت پہلے تھی نون کی تا پہلے یہ کچھرا تھا یہ پھرانی چیز تھی یہ تھی اب پی ٹی ای کا دوڑا مہنگائی ہے لیکن میں نے کل سوچا کہ یہ عوام جو سے ہماری نہیں خوش ہو سکتی کچھ اور سٹالز ہیں کچھ یہاں پر کسٹمرز بھی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم شکر اللہ سر حکومت کی کار کردگی تین سال کی کیسی رہی سب چیز بہتر ہے کچھ نہیں رہی آپ بطائیے پھل مہنگے ہوئے تین سالوں میں سستے ہوئے ہر چیز مہنگی ہوئی ہے کوئی چیز بھی سستی نہیں ہے گی آٹا ہر چیز مہنگی پھال بھی مہنگے کوئی چیز بھی سستی نہیں ہے وہاں جو پسکے رہ گئی ہے اس کمد کی وجہ سے جو بھی آتا ہے وہ چور جکہ ہی آتا ہے پہلے بھی تو مہنگائی تھی مہنگائی تھی لیکن اتنی مہنگائی نہیں تھی جب جو اتنی مہنگائی اب ہوئی ہے اتنی پہلے مہنگائی نہیں تھی آپ بہت زیادہ مہنگائی ہوگی ہے کوئی بھی چیز لینے پھال لینے سبجی لینے گوشت لینے آج مٹن گوشت چودان سو روپے گلو بک رہا ہے مرگے گوشت چار ساڑھے چار سو روپے پانچ سو روپے گلو بک رہا ہے آنے والے وقت سے کیا امید ہے آپ کو جی کیا امید ہے لگ رہا ہے ہلا ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ گورنمنٹ بتا رہی ہے کہ ہلا ٹھیک ہو جائیں گے وہ کیا ہی رہے نا جب ہوگا پھر ہی پتہ جلے گا ہلا ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کیا ہونا چاہیے میں تو یہ کہتا ہوں ہلا ٹھیک ہونے چاہیے کوئی آدمی اچھا ہے جو اس ملک کے لئے ہلا ٹھیک کرے آپ کو پتہ کتنی میں گئی ہوگی لوگ پریشان ہوگئے ہیں ہر آدمی پریشان ہے چھیک ہے جی آپ دیکھ لیں جو ہے کہ سوال کارکردگی کا اور سوال کا جواب آتا ہے مہنگائی اور سب لوگ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں کیا حال سر کیا کرتے ہیں آپ تو آج کل کیسا چل رہا ہے کام یہ تو بنیادی ضروری آتے ہیں چل رہا ہوگا ہر کام سلو ہے پورا بزار ایسے ہلاد آپ کے سامنے ہیں سارے آپ دیکھ رہے ہیں بزار کے ہلاد سلو ہے کام مرکل اور ویسے بھی ہفتہ دوار ویسے بند کر رہے ہیں ہفتہ دوار تو ویسے چھٹی ہوتی ہے دو دن کے بعد بزار کھل ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں بزار کھالی ہے سارا حکومت کی کارکردگی سے آپ کتنے خوش مطمئن ہیں کچھ نہیں مطمئن حکومت نے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں نہ کوئی کاروباری حالات اچھے ہیں مہنگائی آپ دیکھیں مہنگائی اسمانوں پر چڑھی ہے ٹھیک ہے حکومت کی قیمتیں دیکھیں چینی دیکھیں آپ کہاں پر چلی گی لیکن حکومت کی ساری یہ گورنمنٹ کو جو ابھی تک نہیں ہو پایا لیکن جب یہ حکومت میں نہیں تھا تو انہوں نے کافی شاری باتیں کی کافی وعدے کیے ایک بھی وعدہ نہیں نبایا ہر کام انہوں نے اُلڑ کیا ہر بات پر یوٹن لیا انہوں نے کوئی بھی وعدہ نہیں نبایا انہوں نے ہماری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ خود اپنی کرسی کی لڑائیوں میں لگے ہیں کچھ پی ڈی ایم کے چکروں میں ہیں ہر کام پر یہ کہتے ہیں میں اس کو این ار او نہیں دوں گا یہ این ار او کو چھوڑ کے عوام کا کچھ سوچیں عوام کے لیے کچھ کریں عوام ادھر بھوکی ماری ہے غریب کا برا حال ہے ایک تنور ہے روٹی کتنے کی تھی کتنے کی ہو گئی کیونکہ روٹی تو ہر انسان کی ضرورت ہے السلام علیکم علیکم سر روٹی کی کیا قیمت آج روٹی کی قیمت ہے ہم تے لگاتے نہیں آٹا بہت مہنگا کر دیا ہے روٹی لگانا چھوڑ دی چھوڑ دی لگانا چھوڑ دیا ہم نے کیا کریں مجبوری آگر لگواتے ہیں وہ چھاپا ڈال دیتے ہیں اور نان کی کیا قیمت ہے نان کا پندرہ پہ اچھا آپ کا گھر کیسا چل رہا ہے ان تین سالوں میں حکومت کے کتنی اچھی تبدیلی آئی آپ کی زندگی تبدیلی کدھر آئی ہے اس نے سب کو بھوکا مار دیا آن جی لیجوے آٹا مہنگا ہے روٹی مہنگی ہوگی تو چھاپے پڑیں گے جس کی وجہ سے تنوروں پر اب روٹی نہیں لگائے کیا ہو گیا سر کیوں اتنا غصہ کر رہے ہیں آپ ہے انہی کوش گٹیا دا آلوے کھو بندیا دا آلوے کھو ٹوپی دا آلوے کھو شلٹا دا آلوے کھو کی کریے انہیں تباہ کرتی دنیا انہیں سارے کاروبار باندھ ہفتہ تباہ چھٹی دیتی گریب وام کتے جائے گی دوستو ہماری آپ کی سہت کے لیے ہے نا وہ کوئی سہت ہے جڑی جڑی بندے نے جڑا مرنے نو مار گئی رہنا ہے جڑی کبر جرہ آدھے باہر نہیں ہے کی میں کیوں نہیں پایا مارکس میں کیوں نہیں پایا من بڑی دیر ہوگی میں نہیں پاہ رہے ہیں من بمانے لات گئی ہے اسی لیے تو حکومت لوگ ڈان لگا دنیا تباہ تباہی درستے پہ گئی ہے جنی دیرے گونے پٹرول مہنگا چنینی میگی کیوں مہنگا آٹا مہنگا آم نے کی کھانا جی دسو کی کھانا ہے آب سکی آمدے کار جگے آٹا دے کے آوگے آتے ہو کافی گریب بندے ہیں آنان تسی تو اگر آٹا آٹا دو ہوگے آنان تسی کینوں تو بائی جی تیل کنے پروان ہے گریب بندے جاندے ہیں تیل پروان ایک سو پندر رویٹر تیل ہے گریب بندے دی تنخواہی آٹھ ہزار پئی ہے مجھے یہ بتائیے کہ آج آپ اتنے ناراض کیوں ہیں کوئی کام نہیں ہے کرنے کو گھر کی پریشانییں کیا ہو گیا سارا گوشے گئے پر آمدین ہی نہیں ہے یہ آمدین ہی بندہ کی کرے کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں خراب مشین کا آج کل کیا لوگوں کی مشین لوگڈون ہوا ہے پلس والے آتے ہیں اپنی دیاڑی لگا کے چلے جاتے ہیں دکان ایسے کھولیاں اندر کون ہے باہر آئے پیسے لگاؤ پھر چھوڑ جاتے ہیں کیا فیادہ آج مجھے یہ بتائیے کیا چاہتے ہیں حکومت کو تجویز دیں کیا کریں اے چند لے لا دو سارا کچھ بادگار دو بس اے میں چند ہے حکومت کون کرے گا حکومت نوازشری کرے گا شباشری بھی کرے گا مریم نواز کرے گی جنہیں جڑے چنگیانگوں کرنے گی وہ تو سزای آفتہ ہیں باہر چلے گئے آپ کے لئے واپس کیوں نہیں آرہے آہا آئے نا ابھی آئے نا آپ کتنے پریشان ہیں کیوں لوگوں کے لئے وہ نہیں آرہے اوپوزیشن تو باہر ہی نہیں نکل رہی آئے ناظرین آپ نے عوامی رائے جانی ہے اس معاملے پر ہم نے مزید بھی لوگوں سے بات کرنی ہے لیکن یہاں پر وقت ہے ایک شاٹ بریک کا بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آم لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ رکشہ ڈرائیورز بھائی بھی ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ایل پی جو کی قیمت ایک بار پھر سے بیس سور پہ بڑھ گئی ہے اور حالانکہ ابھی یہ گرمی کا موسم ہے اور گرمی کے موسم میں کہا جاتا ہے کہ ایل پی جی کی استعمال اتنا زیادہ نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود قیمت بڑھ گئی ہے تو پھر ان کے گھر کیسے چلتے ہیں اسلام علیکم رکشہ چلاتے ہیں نہیں کیا کرتے ہیں آپ ایسی ریڈی لانے فروٹ آلے اچھا فروٹ کی ریڈی آج کل کیسا کام چل رہا ہے کام بہت ماندے لیں لوگ فروٹ نہیں خریدتے ہیں آپ کا گھر کیسا چل رہا ہے کاروی مارا ٹھیک ہے اچھا حکومت کیسا کام کر رہی ہے حکومت صحیح کام کر رہی ہے چلیں جی ان کو لگتا ہے جی حکومت صحیح کام کر رہی ہے اور ایک اور رکشہ والے بھائی کیا حال ہے سر ٹھیک شکر اچھا سر مجھے یہ بتائیے آج کل جو ہمارے رکشہ ڈرائیورز بھائی ہیں ان کے گھر کیسے چل رہے ہیں کام بہت متاثر ہے بہت مشکل سے جو ہے نا وقت پاس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے حکومت کی کارکردگی کیسے دیکھ رہے ہیں تین سال ہو گئے ہیں کوئی تبدیلی آئی ہے تبدیلی نہیں آئی منگیائی بہت زیادہ ہوئی ہے ساڑھی عزیر اللہ سے گزارش ہے کہ میر بانی کار کے منگیائی دے کنٹرول کیتا جائے کون کون سی چیزیں مہنگی ہو گئے ہیں کیا لگتا ہے ہر چیز یہ فروٹ ہو گئے رہا جو بھی سبزیاں ہیں فروٹ ہے ہر چیز کی قیمت اسمان پہ چلی گی مرگی ہے اس کی قیمت چینی آٹا ہر چیز مہنگا گھر کیسے چلتا ہے پھر گھر بس اللہ تعالی اللہ تعالی جو نظام چلایا ہوئے اس طرح چل رہا ہے ناظرین کچھ اور لوگ ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے یہ حکومت کے تقریباً تین سال کو دیکھ رہے ہیں اور آنے والے وقت سے سپیشلی ان کو کیا امید ہے سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ تین سالوں میں عوام کی زندگی میں آپ کی زندگی میں کوئی اچھی تبدیلی آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزار دن آج حکومت کو مکمل ہو گئے ہیں تین سال مکمل ہو گئے ہیں ان میں ہمیں صرف مہنگائی ملی ہے لا قانونیت ملی ہے تعلیم مہنگی ملی ہے علاج مہنگا ملے ہے ہر چیز جو ضروریات زندگی کی ہے وہ ہمیں مہنگی ملی ہے حکومت سے جو امیدیں تھی وہ پوری نہیں ہوئی ہے ایک بیچ میں آپ کہہ لیں کہ دو سال کا پیریڈ جو ہے وہ کرونا کا آ گیا وہ ایک حکومت کے پاس اچھا بہانہ ہے وہ بہانہ کہہ لیں آپ وہ بھی ٹھیک ہے جس طرح آپ دیکھ کے ذریعہ جناس جو ہے نا مارا آج تک وہ نہیں حکومت اس پر نہیں ریٹ جو ہے مہنگائی کو کنٹرول کر سکی ایک مہنگائی وہ ہے جو حکومت کرتی ہے ایک وہ ہے جو آپ اور میں اور یہ جو دکاندار مل کے کرتے ہیں جس کو کنٹرول کرنا ذلہی گورنمنٹ کا کام ہے وہ کنٹرول نہیں ہو سکی آج تک اگر وہ کنٹرول ہو جائے تو پھر بھی مہنگائی جو مہنگائی ہے اب تک وہ مہنگائی کوئی مہنگائی نہیں ہے آنے والے دنوں میں حکومت کے پاس جو دو سال رہ گئے ہیں سال ہی رہ گئے ایک قسم کا جو الیکشن شروع ہو جاتے ہیں ایک سال پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اس سال میں امیدیں تو بڑی تھی جس طرح پچھلے تین سال حکومت سے لگتا نہیں ہے کہ کچھ ہوگا آپ کو کیا امید ہے سر گورنمنٹ سے ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے کیوں اتنا امید ہوگا ہے اتنی مہنگائی کوئی سسٹرم ہی نہیں ہے یہ کرونا 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 کا چکر ہے لیکن ہمیں تو کچھ نظر نہیں ہے لیکن حکومت تو بتا رہی ہے کہ پچھلے بہت سالوں کی خرابیاں ہیں جو ٹائم لگے گا ٹھیک کرنے میں تو دین ٹائم ان کو ان کے پاس کوئی ایسا وزیر ہی نہیں ہے جو سسٹرم کو ٹھیک کر سکے یہ سب ٹولے سب کریپٹ ہیں جو کریپٹ ہیں وہ سارے ان کے ساتھ آگئے ہیں سر کیا ہونا چاہیے کیا تجاویز دیں گے گورنمنٹ کو آپ دیکھیں جس طرح گزیشان اکمل صاحب نے فرمایا ہے کہ مہنگائی ہوتی ہے دو طرح گئے ایک تو دکانداروں کی مہنگائی ہوتی ہے ایک حکومت کی طرف سے ہوتی ہے جو خود ساکتا مہنگائی ہے یہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ ہے اس کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے ٹھیک ہے حکومت کو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے جیسے کہ یہ لگا لیا یہ دردی ہے ٹھیک ہے کپڑوں کی سلائی پندرہ سورپے مانگ رہا ہے جس کا خرچہ ڈیڑھ سے دو سورپے اس کا خرچہ پندرہ سورپے ہے اور یہ جیسے کہ یہ موٹسیکلوں کا یہ رکشے کا پنچر کا آجاتا معاملہ یہ سورپے پنچر کا نورن کر دیا جس پہ دس سورپے ان کا خرچہ ہے ٹھیک ہے یہ خود ساکتا مہنگائی بہت زیادہ اس پہ ان کو کنٹرول کرنا چاہیے اور یہ جیسے کہ سبزیں دالیں ہر چیز مہنگی ہے اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے یہ حکومت کے لیے ہم میسیج کی کہے سر لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ حالات بہتری کی طرف جائیں گے نہیں ان سے نہیں ہوگا یہ نہیں کر سکتا کیوں نہیں ہوگا آپ نے صحافی کہ دیا کہ نہیں ہوگا ان کے پاس وہ تجربہ ہی نہیں ہے کام کرنے کا نہیں ہے یہ مشرف کی کبھی نہیں ہے ساری یہ وہ ہی چر رہی ہے وقت ملے گا تو تجربہ بھی آ جائے گا پائن سال بھی ان کو اور دے دیں آگے ملک ڈوب ہے اور روپتہ جانا ہے ان سے کام نہیں ہوگا یہ سال لٹے رہے آئے ہیں مافیا سارا اس کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا حکومت تو کہہ رہی ہے کہ پہلے مافیا آز ہے آپ ان کی جڑیں کٹنے حکومت آئی ہے وہ چوری اچھے تھے یہ جو ہے نا ان سے بہتر وہ چوری تھے چور چوری ہوتے ہیں لیکن ان کو ٹائم دینا چاہیے امید ہے ان سے انشاءاللہ یہ بہتری لائیں گے لیکن وہ تو چور تھے نا اب یہ بات نہ نہ کہیں وہ کھاتے تھے اور ساتھ کھلاتے بھی تھے یہ بات نہ کہیں یہ ڈائیلو کا پرانہ ہو چکا ہے چور چور ہی ہے چیگہ جی سر حکومت کے تین سال کیسے دیکھ رہے ہیں جی جو تین سال ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو بہت ہی مشکل ہیں کیونکہ یہ اس وقت تو گریب آدمی جو ہے نا وہ پس گیا ہے مہنگائی کی دور میں تو اس وقت جو بھی ہیں نا معاملات جو ہیں عوام کے وہ بہت مشکل ہیں تاکہ ہر چیز مہنگی گھیو مہنگا چینی مہنگی دالے مہنگی دوائیاں مہنگی یہاں تک کہ اس حکومت سے کسی کو کوئی امید نہیں ہے ہمارے عام لوگ ہماری غریب عوام کیا چاہتی ہے حکومت سے غریب عوام رلیف چاہتی ہے کہ چیزوں کو سستہ کیا جائے دوائیاں سستی ہوں چیزیں مہنگی ہوں کھانے پینے کی جو بھی ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا اپنی منمانی قیمتیں دکانوں والے بھی لگا رہے ہیں ابھی سبزی لینے چلے جائنا تو سبزی جو ہے وہ بھی تقیباً دو ڈھائی سو سے کم کوئی نہیں آتی اگر مرگی کا گوشت لگا لیں آپ کہ اس وقت پانچ سر بے کلو مل رہے ہیں کسی غریب آدمی کی پہنچ سے دور آنے والے وقت میں لگ رہا ہے خوشحالی آ جائے کہ بہتری ہو جائے گی اگر تین سالوں میں کوئی نہیں نظر آئی تو آنے والے وقتوں میں بھی کچھ بھی نظر نہیں تیس سال کا بگاڑ تین سال میں ٹھیک ہو سکتا ہے حکومت یہی بتا رہی ہے حکومت میں بتانا بھی کچھ نہیں ہے کیونکہ ان کو خود ہی نہیں پتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے اس سے تو وہ بہتر جیسے وارث جوئیہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ چور اچھے تھے وہ ہی اچھے تھے اس سے تو سر کیا امید آنے والے وقت میں حالات کدھر جا رہی ہیں جو سب سے بڑی بات آپ کہنے ہیں تیس سال کا بگاڑا اس تیس سال میں واری واری ہے جو ان کے وشیر مزیر ہیں آپ اسٹری اٹھا کر دیکھیں وہی پلٹ پلٹ کے دوسری پارٹیوں سے آتے رہے ہیں تو یہ وہی مقبینہ ہے جو پشلی حکومتوں میں ہوتی تھی وہی لوگ ہیں ٹھیک ہے پارٹیز بدل کے آ جاتے تو میرا نہیں خیال کہ آنے والے دنوں میں کہ کوئی بہتری ہو سکتی ہے اب آج کل رہا سے لے کے اب تک میں دیکھ لیں لپی جی کی قیمتوں میں پچاس روپے اضافہ ہوا ہے مافیا اس ملک میں اتنا طاقتور ہے کہ وہ جب چاہے جس چیز میں چاہے وہ چاہے چینی کا مافیا ہو وہ آٹا مافیا ہو وہ لپی جی مافیا ہو وہ پٹرول کا مافیا ہو ٹھیک ہے وہ جس چیز کا ہی مافیا ہو وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ جب چاہے جس طرح چاہے پٹی آئی کی حکومت مافیا اس کے ہی تو پیچھے ہے انہی کا تو کلہ کھاما کر رہی سمجھ نہیں آتی کس طرح کے مافیا اس کے پیچھے جس مافیا کو وہ آٹ ڈالتے ہیں وہ چیز ہی غیب ہو جاتی ہے مارکٹ سے وہ چیز اور مہنگی ہو جاتی ہے خان صاحب نے آٹا مافیا کو پکڑا آٹا 850 روپے پہنچ گیا خان صاحب نے چینی مافیا کو پکڑا چینی 120 روپے پہنچ گئی خان صاحب ایل پی جی کے پیچھے پڑے ایل پی جی 150 روپے پہنچ گیا ہے وہ خان صاحب کون سے مافیا کو پکڑ رہی ہیں کوئی پکڑ رہی ہیں تو ریلیف دے غریب عوام کو ہم ریلیف چاہتے ہیں چینی سستی ہو جس طرح پہلے تھی آئیل سستہ ہو آٹا سستہ ہو بجری سستی ہو تعلیم سستی ہو علاج ہمیں فری ملے جیسے جو خان صاحب کے دعوید آج علاج مہنگ ہے ہر چیز مہنگی ہے تو غریب عوام کا گزارہ کرنا اس حالات میں مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے کیا کرتے ہو بیٹا آپ جی میں برف بیجتا ہوں آئیس اچھا برف بیجتے ہو کہاں پر ہے آپ کا آڈا میرا وہ سامنے پھٹا ہے پہلے برف تھی اسی اور ستر پہی پٹی دے رہے تھے اب ہوگی ایک سو بیس ایک سو تیس روپے کافی منگیای ہوگی ہے برف میں اور ہماری غریب عوام نہیں لے سکتی وہ کہہ رہی دس کی برف اب آئی نہیں دی آپ دس روپے کی برف اب نہیں دیتے دیتے لیکن ہم دے رہے ہیں ابھی کتنی برف تھوڑی سی بلکل بلکل تھوڑی سی دے رہے ہیں پہلے زیادہ ملتی تھی پہلے جتنی ہم بیس کی دے رہے تھے اب اتنی دس کی ملتی تھی جتنی ہم بیس کی دے رہے ہیں اتنی ہم بیس کی دے رہے ہیں اچھا لیکن اب کافی منگی ہوگی برف بیلیب ہماری پوری نہیں ہو رہی یعنی فیکٹریوں میں گرمی بھی اتنی زیادی ہو گئی ہے پہلے ہماری ایک دن میں برب یعنی کہ جو گریب امام تھی ایک دو تفہ لیتے ہیں اب چار پن تفہ لیتے ہیں گرمی کی وجہ سے جی اچھا کتے پیسے کما لیتے ہو ایک دن میں پہلے ہماری ماشاءاللہ کافی سیل تھی اب کافی جو سیل کم ہو گئی ہے منگیائی کی وجہ سے ویسے بھی گریب آؤ اب نہیں لی رہی برب تو بیٹا آپ کو تو سکول جانا چاہیے آپ سکول نہیں جاتے سکول ہی بی کر رہا ہوں ماشاءاللہ ہمارے بابا نے ہمیں سکول دی ہوئی اور ساتھ میں ہم کام بھی کر رہے ہیں اچھا کون سی کلاس میں ہو میں ایت کلاس میں ہوں ایت کلاس میں ہو ابھی تو سکول بند ہیں سکول کھل جانے چاہیے آپ کا کیا خیال ہے میرا خیال ہے سکول کھل جانے چاہیے اس طرح تو ہماری پڑھائی خراب ہو رہی ہے جو ہم پیچھ سے یاد کر رہے ہیں وہ سارا ہمارا خراب ہو جائے گا پھر ہماری تو یہ جو پڑائی ساری گئی پھر ہماری جتنی میں ہم محنت کر رہے ہیں جتنی بھی ہماری سالوں کی یعنی کی فیسے جاری تو ویاسی جاری ہیں سکول بند کی ہوئے ویسے یہ کرونا وجہ کی کرونا ویرس کی وجہ سے بند کی ہوئے ہیں اور جب سے یہ کرونا ویرس آئی ہے اس وقت سے ہماری جو پڑائی بھی خراب ہو رہی ہے اور یہ ہمارے جب سے آئے ہیں ہمارے جتنے بھی اکو ہمارے یعنی کے یہ ملک میں جتنی ہر چیزوں میں اضافہ کر دیا کہ کوئی ایک چیز اس نے نہیں چھوڑی جو سستی ہو اچھا جتنے پیسے کماتے ہو پھر اس کا کیا کرتے ہو جتنے کماتے ہو تو ہمارا سارے گھر میں لگ جاتے ہیں پہلے تھا ایک ہمارے خاندان میں یعنی کے ایک بندہ کماتا تھا اب تو سارے کمائے پھر بھی کام ہے ہمارے پر پھر بھی گزارہ نہیں ہوتا پھر بھی گزارہ نہیں ہو رہا مل رہی ہے ہماری دو دن میں چینی ختم ہو جاتی ہے اور اتنی مہنگی چیزیں کر دیا ہماری پہنچ ہی نہیں پڑ رہی چیزوں پر اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کرونا ویرس سے بچا جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے سکول بند ہے کرونا ویرس سے بچا جا سکتے ہیں ہمیں شوشل دسکنسی کریں اور مارکس لگائیں اور جانے کی اپنی صاحبی جو چیزیں ہم سنی ٹیزر لگائیں اور اپنی حفاظت خود کرنی آپ بینہ ماسکیں کیوں گھوم رہے ہو آپ ایک تو کہہ رہے ہو کہ سکول کھول دیں اوپر سے آپ نے ماسک نہیں پہنا ویرسی تو یہ مارکس پہنا چاہیے لیکن میں نے خود نہیں پہنا کیوں نہیں پہنا آپ نے ویسی پہنا چاہیے ویسے ویسی پہنا چاہیے آپ پہن لیں گے آپ ضرور پہنوں گا چلیں ٹھیک ہے مارکس پہنیے جا کے جی یہ چھوٹے چھوٹے بچے مہنگائی سے پریشان ہیں ہیں بتا رہے ہیں جو گھر کا سسٹم بھی چلا رہے ہیں ساتھ ساتھ اپنی ایڈوکیشن مکمل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم آپا مہنگائی چیزیں سستی ہیں مہنگی ہیں کیا حالات ہیں ملوہ دیو کی ہو گیا بس بہت مگیا ہی کی تی غریبانت جینا رہا ہمیں ہان جی اگر شکر کرانگے کیا ہوگا چلا جائے گا سارا کچھ ہو جائے گا جو کی تانا برا لوکان مگا چھڑے ہیں کیا کیا کر دیا کیا کر کیا دیا گیا ہی بہت ہے جی تو منگنا ہی ہے منگنا لگا لے کاروبار باندھو ہے گریب باندھے کرائے تیرے نے کرائے چاڑ گیا نے بیوہ عورتہ بیوہ کے لوکی گریب انتخار نے نا گریب ہی مار دے پہنے ساڑے بینک اکاؤنٹ کوئی نہیں ہوں تو کڑا آکے کھا لیں دے گریب کی کرن کون کون سی چیزیں لگ رہے ہیں بہت مہنگی ہو گئی ہے ہاتھ ہی نہیں لگ رہا سارے چیزیں نے پوچھ لو وہ کھوئی چیز جیز کوئی مر جگہ آپ کو اپنے سب جگہ آپ کو اپنی ادھکانہ دنیا دریٹنے ہار چیز دے آپ ہو اپنے ریٹنے تو یہ لوگ مہنگا کر رہے ہیں نا یہ لوگوں کو خیال کرنا رہے ہیں پچھو کوئی قومت بنے تو پیرے قومت ہے کونی قومت ہے کونی world ہندگی ہوں viu نہیں حکومت تو بتا رہی ہے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رے ہیں کی نہیں کہ آرے ہیں کچھ جب نکار رہیا اچھا آیا بہر ہیں کیا حال ہے بی بچے ٹھیک ٹpark چلی دب Reader پارو آج کل سب زیو لاینیں آتے پارو الناس سرکار کی ریٹ لیسٹ ہے اس کے مطابق چیزیں بیچتے ہو ہاں جی جی کس طرح دیا پودینہ پودینہ دس روے کے ایک گھٹھی ہے اچھا اور لیسن کا کیا ریٹ ہے لیسن پچاس کے پاو آپ کا گھر کیسا چل رہا ہے مہنگائی ہے چیزیں سستی ہیں کیا ہے ابھی مہنگائی ہے بہت بہت مہنگی ہوئی پیشتے ہیں ہاں جی کون کون سی چیزوں پہ سب چیزیں مہنگی ہے ٹھیک ہے جی آپ یہ خواتین جو غصہ کر رہی ہیں ان کے بھی بات سن رہے ہیں ایک اور یہاں پہ یہ چھوٹا بچہ موجود ہے کیا حال ہے بھائی شی شکر اللہ کیا کرتے ہو آپ جی میں ہیر سلون پر کام کرتا ہوں آپ کیا کرتے ہو ہیر سٹائل کا کام کرتا ہوں اچھا تو سکول نہیں چاہتے پڑھتے نہیں ہو ابھی پڑھ رہا تھا پاپا کے انتقال ہو گیا اس لئے چھوڑ دیا تو کس طرح گھر کا خرچہ آرام سے اٹھا لیتے ہو آرام سے پورا ہوتا ہے جی شکر اللہ کامنٹ کی کارکردگی پہ کچھ کہو گے کیسا دیکھ رہے ہو حالات آپ کے خیال میں کیسے ہیں میرے خیال میں دلات بہت صحیح نہیں ہیں بہت خراب لات ہیں کیا خرابی ہو گئی یہ خرابی یہی ہے منگائی کی اور کیا گھر چلانا مشکل جی کون کون سی چیزیں لانا بہت مشکل گھر کون سارا راشنی مشکل ہو گیا ہمارا چیز مہنگائی ہے مہنگی ہو گئی ہے چھیک ہے جو مجھے یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی حکومت کو تقریباً تین سال مکمل ہو گئے ہیں آپ کی زندگی میں کتنی سہولت کتنی آسانی ہے پی ٹی آئی میں سب سے پہلے آپ کو بتاتی ہوں جو اس سے پہلے گورنمنٹ ستھی نا ان کا جو مہنگائی کا سسٹم تھا یا اس سے پہلے جو ساری چیزیں تھیں لائک جوبز کی سب سے زیادہ جو نوجوان ہیں وہ بے روزکار پھر رہے تھے تو جو پی ٹی آئی ہے گورنمنٹ آنے کے بعد مہنگائی سب سے اوپر گئی ہے لیکن جو لاسٹ ہیئر سے ہے نا یہ جیسے چیکن کی بات ہو گئی آٹے کی چینی کی یہ ساری چیزیں جیسے وہ بہت زیادہ آپ لے کے گئے ہیں ان میں گورنمنٹ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کچھ مافیاز ہیں جو اس طرح کی جیسے کار کے جیسے وہ ہارڈنگ میں کرتے ہیں زہیران دوزی کرتے ہیں چیزیں پھر وہ جیسے آپ ہوتی ہیں پھر یہ بات میں پکڑی جاتی ہیں اس لئے گورنمنٹ کو پہلے ہی چاہیے کہ انجین مافیاز کو باہر نکالے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے گھر کا کچھن سسٹم کتنا متاثر ہوتا اس مہنگائی کی وجہ سے اور کون کون سی چیزیں آپ سمجھتی ہیں کہ کم از کم یہ سستی ہونی چاہیے جی بالکل آپ کو پتہ ہے ہر گھر کا کچھن جو ہے وہ مین چینی آئل اور آٹے کے ہلاوہ چال نہیں سکتا یہ تینوں چیزیں ہیں جن کے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ گورنمنٹ کو اس کا نوٹس لے کہ ان چیزوں کی جو مہنگائی ہے جو پرائی سے ان کو نیچے لے کے آنا ہے آپ کیسے دیکھ رہی ہیں کارکردگی حکومت کی مجھے بھی کوئی سب سے پہلے میں سٹورنٹ ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ مہنگائی تو اپنی جگہ پر بے شک ہے لیکن ہمیں جو ہے نا وہ جوبز بھی ملنی چاہیے ٹھیک ہے اور مہنگائی جو ہے نا وہ کنٹرول ہونی چاہیے لیکن نواشیو کی قومت میں یا اسے پیچھے حکومتوں میں چلے جائیں تو ان کی جو ہے نا پرائیس کنٹرول میں تھی مطلب چکن وغیرہ کی آٹے کی چینی کی ساری چیزیں لیکن ان حکومتوں کی نسبت جو ہے نا اب بھی جو ہے نا وہ پرائیس زیادہ ہائپ پہ جا رہی ہیں امید کیا ہے آنے والے وقت میں لگ رہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے امین تو ہے لیکن عمرانہ نے جیسے یوز کے بارے میں بھی کہا تھا سارا اور ساری چیزیں وغیرہ لیکن آپ دیکھیں کیا اللہ کرے گے نیچے ٹھیک ہے جی کیا حال ہے سر آپ کے بسم اللہ الرحمنہ شکریہ سر ایک ہزار دن مکمل ہو گئے ہیں حکومت کے کیسی رہی کار کردگی خوش ہیں آپ مطمئنے جی پہلے کے نسبت اب تھوڑا سا چینج آ رہا ہے اور انشاءاللہ آئے گا مگائی جو ہے نا دو چار چیزوں پہ رہ گی بکایا انشاءاللہ نا ہر بندے کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ آپ اس کا مطلب خوب امیر آدمی ہیں امیر نہیں میں درجہ حرم کا ملازم ہوں ایزے تو دوسرا کیا نام ہے آپ بھی بتا رہے ہیں کہ ہر بندے کے پاس بہت پیسہ ہے لوگ کے پاس بہت پیسہ ہے ہمارے درجہ حرم کے پاس پیسہ نہیں ہے بات ہی غریب کی کر رہے ہیں ہم حکومت تو غریب کو اوپر لانے آئی ہو جائے گا انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا آساس ہو رہا ہے انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا ہمارے نظریہیں تھی ٹھیک ہے جی امید ہے ان کو کہ آنے والے وقت میں کچھ بہتری کچھ اچھائی آ جائے گی واپس آتے ہیں جو ایک شورٹ بریک کے بعد نظرین عوام کے رائے تو آپ نے جان لی ہے کہ عوام حکومت کے کارکردگی کے حوالے سے کیا خیالات کیا جذبات رکھتی ہے اس تمام صورتحال پہ ہم بات کریں گے جی سینئر سیاستدان ایسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے سر سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے گا کہ تبدیلی کی حکومت تقریباً تین سال ایک ہزار دن مکمل ہو گئے کیسا دیکھ رہے ہیں دیکھئے تین سال کے بعد آج پاکستان ایک بہت بیمار معیشت ہے اس کی سیاست بیمار ہے اس کی خارجہ پالسی بیمار ہے کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکال دیا انہوں نے سرنڈر کر دیا معیشت میں جو تباہی کی ہے پاکستان پر مہنگائی کی صورت میں اس نے بائیس کروڑ عوام کو ان کی اپنی معیشت کو تباہ کر دیا ہے اسی طرح پاکستان پہ تیرہ ہزار عرب کا کرزہ تین سالوں میں چڑھا دیا ہے جو کہ پاکستان کے کل ستر سال کے کرزوں کا پچاس فیصد ہے جو اس حکومت نے صرف تین سالوں میں لیا اور اس کے عوض کوئی پیداواری منصوبہ نہیں لگایا یہ سب کرزے اپنے خسارے کو پورا کرنے کے لیے لیے گئے ہیں اسی طرح جو ملک کے قومی ادارے ہیں ان کو ایک ایک کر کے بے توکیر کر دیا ہے چاہے وہ ہمارے دفاعی ادارے ہیں چاہے وہ ہماری پارلمنٹ ہے چاہے وہ ہماری عدلیہ ہے چاہے وہ ہمارے اتصاب کے ادارے ہیں لیکن سر حکومت تو مسلسل کرونا بھی آ گیا اس نے بھی مشہد کو خراب کیا لیکن وہ تو مسلسل آپ کو قصوروہ ٹھہراتے ہیں کہ نون لیگ نے اتنے سال حکومت کی ہے اتنی خرابیاں کر دی ہیں کہ وہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹھائی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ لاہور شہر کے کسی گلی محلے بزار میں چلے جائیں اور کسی بندے سے یا خاتون سے یہ پوچھیں کہ بتائیے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں معیشت اچھی تھی یا آج اچھی ہے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا عداد و شمار تو میں بھی دے سکتا ہوں حکومت میں بھی دے سکتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو پوڈنگ کا اصل جو حسن ہے نا اس کے ٹیسٹ میں ہوتا ہے اس کی شکل میں نہیں ہوتا یہ آپ عام آدمی سے پوچھیں کہ کیا تم مسلم لیگ نون کے دور میں خوشحال تھے یا آج خوشحال ہو تو پھر سر آپ عام آدمی کا مقدمہ کیوں نہیں لڑ پاڑے اوپوزیشن جماتے اس وقت عام آدمی کی آواز کیوں نہیں بلند کرتا ہم تو ہر جگہ پارلیمنٹ کے اندر پبلک فورمز میں اور آج بھی جو پریس ٹاک ہے اس میں عام آدمی کا مقدمہ پیش کیا ہے کہ پانچ سو روپے کلو مرگی کا گوشت اگر ہوگا غریب آدمی اپنے بچوں کی جو نریشمنٹ ہے جو ان کی نیوٹریشن ہے وہ کیسے پوری کرے گا جہاں چینی جو ہے سو ایک سو داس روپے پندرہ روپے کلو ہوگی وہاں غریب آدمی کیسے اپنی چائے کی پیالی اور اس سے بھی انرجی لیتا ہے وہ جہاں پہ کوکنگ آئل تین سو روپے کلو سے اوپر چلا جائے گا جہاں پہ دالیں جو ہیں دھائی سو روپے کلو سے اوپر چلی جائیں گی لوگ تو اب دال کھانے کے بھی قابل نہیں رہے ہیں سوال سر پھر میرا وہی ہوگا کہ تھنڈے کمرے میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کر کے کیا عوام کے دکھوں کا مدعوہ ہوگا کیا نون لیگ کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی پسندیدہ جماعت ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان آئیں پھر ہماری آواز بلند کریں جیسا کہ پی ٹی آئی نے آپ کو ٹف ٹائم دیا تھا دھرنا کر کے احتجاج کر کے جی ہم ابھی کرونا کی وبا کے پیش نظر ہم نے اپنی عوامی تحریک کو کچھ عرصے کے لیے روکا تھا اور یہ بھی ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کی صحت کے حوالے سے احتیاطی تدابی رکھیں لیکن انشاءاللہ عید العزہ کے بعد جولائی کے مہینے میں ہم پھر اپنی رابطہ عوام مہم کو تیز کر رہے ہیں اور عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر اس حکومت کی ظالمانہ پالسیز پر احتجاج کریں گے اور اسی طرح جو بجٹ ہے اس میں بھی ہم اس بات کا پیرا دیں گے کہ حکومت لوگوں پر مزید ٹیکسوں کا بوجھ ڈالنے میں کامیاب نہ ہو پی ڈی ایم بکھڑ گیا شرازہ یا پھر ابھی واپس آئے گی کوئی چانسز ہیں پیپلز پارٹی کے نکلنے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے اس لیے کہ جو پی ڈی ایم کے اندر باقی آٹھ جماتے ہیں وہ بہت زیادہ یکسوئی رکھتی ہیں اور آپس میں بہت زیادہ ہم آنگی رکھتی ہیں ٹیک ہے بہت شکریہ آپ کا ناسمین پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے تین سال ایک ہزار دن مکمل ہونے پر عوام کے آگے تو ہم نے سوال رکھا اب عوام نے جتے بھی سوالات کیے ہیں جتے بھی ناراض کی غصے کا اصحار کیا ہے وہ تمام سوالات لے کر ہم پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے ہیں سادیہ سوہل رانا صاحبہ ان کے پاس موجود ہیں سادیہ ساہبہ بہت شکریہ آپ پرگرم میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کی حکومت کے تین سال کیا اس طرح کے رہے کہ جیسے آپ امید لے کر آئے تھے جس تبدیلی کا آپ خواب لے کر آئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میں سمجھتی ہوں میں اس کو برکل ایس طرح نہیں کہوں گے کہ برکل وہ تین سال جیسے ہم چاہتے تھے ویسے ہیں کیونکہ اس میں ایک تو جتنا ہم نے سوچا تھا کہ جتنا زیادہ اس ملک کا نقصان ہوا ہے اس سے بہت زیادہ ہوا ہوا تھا معاملات اس سے بہت زیادہ ہماری توقع سے بھی بہت زیادہ قراب نکلے اور دوسرا جیسے کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا نے اس پینڈامک نے جو گھیرا وہ بھی ہمارے حصے میں آئی اور بھی بہت ساری مشکلات لیکن اس کے باوجود جس چیز سے میں مطمئین ہوں یا میں میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک نظریاتی ورکر ہوں میں اس مطبع کسی بھی گاج اسملی کا حصہ ہوں تو میں عوام سے ہی نکل کے آئی ہوں میں کسی جاگردار کی بیٹی نہیں کسی سیاستدان کی اولاد نہیں میں ایک پاکستانیوں عام جو اپنا سوڈا بھی خود لینے جاتے ہیں جو تمام مسائل سے واقف ہیں لیکن ہم نے کام کیے ہیں کام بظاہر ایسے ہوتا ہے کچھ کام ایک دم سے پرومننٹوں کے سامنے نظر آتے ہیں پل بنے نظر آ جاتے ہیں سڑکے بنی نظر آ جاتی ہیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو پالسی میکنگ پہ ہوتے ہیں جن اداروں کی میں کمزوری جو تھی جو انفلونس تھا دیکھیں ایک چیز کو صدھارنے کیلئے جس کا آوائی بنیاد ہی جب تک درست نہیں ہوگی اس پہ وہ امارت کبھی بھی اتنی نہیں ہوتی آئے دن مہنگائی کا رونا ہے پیسوں کا اوپر نیچے جانا اس کی قیمت میں اور زندگی میں جو ایک مدو جذر ہے اس کو ایک روٹین میں سمودلی لے کے جانے کیلئے ضروری ہے کہ اداری انڈیپینڈنٹ ہو اچھی پالوسیاں ہو اداروں میں ریفارمز لانا ایک پی ٹی آئی کا بہت بڑا نعرہ تھا کہ ان کو خودمختار ہونا ہے اپنے پیروں پر کھڑے ہونا ہے کون کون سے ادارے اس وقت آپ سمجھ رہی ہیں کہ خودمختار ہو گئے ہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ سب پورے ہنڈر پرشنٹ ایکوریٹ ہو گیا لیکن بہت سارے چیزیں ہیں کیونکہ میں خود چار اداروں میں موجود ہوں میں الڈیے میں موجود ہوں اس طرح پاور انرجی کو دیکھ رہی ہوں ماس ٹرانسٹ اتھارٹی کے ایشیوز میں دیکھ رہی ہوں الہمراہ میں آرٹسٹوں کے حوالے سے جو ایشیوز ہیں اور میں چر پرسنوں نے سائز تیکسیشن نارکوٹکس کی ان تمام اداروں میں جو بیسک کام ہم کر رہے تھے دیکھیں الڈیے کے ایسا ادارہ تھا جس پہ چھاپ تھی کہ یہ کرپشن سے بھرا ہوا اور ایک نو سی کے لیے لوگوں کو سالہ سال خوار ہونا پڑتا تھا ہم نے واسا کو پیپر لیسٹ کر دیا ہم الڈیے کا پورا ریکارڈ تاکہ یہ جو بلیک میلنگ اور انسائٹ کرپشن ہے نا اور پروسیجرز کو ڈیلے کرنا دیکھیں ٹائم جو ہے نا وہ سب سے قیمتی چیز ہوتا ہے جب ایک پروسیجر کے لیے آپ کو سالہ سال بھگایا جاتا ہے میں نے الحمدللہ ہسٹری بنائی ہے الڈیے کی الڈیے ایونیو ون کا ستارہ سال کی ریڈگیشن تھی آج الحمدللہ میں کل پیپر سائن کا کہ آئی ہوں زیرو لائیبلیٹی وہ سب سوٹ آؤٹ کی ہیں لوگوں کو کتنے گھر ملے لوگوں کو کتنی نوکریاں ملے بیتکل آپ کو میں بتاؤں دیکھیں گھروں کا پروجیکٹ بھی الڈیے نے بھی اس پروجیکٹ میں جو پرائم نیسٹر کا ویجن ہے اپنا حصہ ڈالا ہے پینتیس ہزار فلائٹس ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں جس کے پہلے چار ہزار کی گراؤنڈ بریکنگ ہو چکی ہوئی ہے اور اس کی پہلی کوئی اندازی بھی ہو چکی اور تمام وہ ملازم جو اس کی تنخواہ جو ہے وہ پچاس ہزار سے اندر ہے پچیس ہزار روپیا جو چودہ ہزار روپیا کرایا دیتا ہے آج وہ چودہ ہزار روپیا کس دے کے بیس سال کے اس پہ وہ اپنا گھر لے لے گا اور جیسی گھر بنے گا اس کو اس کی پوزیشن مل جائے گی بہت ساری چیزیں احساس پروگرام کی طرف ان لوگوں تک پہنچا گیا کہ جن کے اس پینڈامک میں جہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے ہمسایا ملک جو بہت بڑا ہم سے ملک ہے جس طرح بھوک نام برداشت کی ہماری یہاں حکومت لوگوں کے دروازے تک پہنچی ہے آج خدمت جو ایک نیا سی ایم نے پروگرام لانچ کیا ہے کہ جو ایک مشکل آ رہی تھی جو ہمارا کونٹرکی کی کمپنی سے ڈسکونیکٹ ہوا ہے جو کورے کی اور کچھرے کی وہ بھی جو ایک میسج پہ ایک ویب سائٹ جو لانچ کی ہے جس کے جانے سے جہاں آپ کو مسائل ہیں وہ دیکھیں گے سرکاری امارات کی مرمت کا جو اب سکول ری فارمز ہوئی ہیں اس میں ایک سلیبر سلیبر نے سکل ایجوکیشن کو آپ بنا کے قرآن پاک کی تعلیم کو لازمی صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے نصاب میں شامل کرنا کریکٹر میکنگ سادے صاحبہ میں نے جب یہ سوال لوگوں کے آگے رکھا کہ گورنمنٹ کی کارکردگی سے وہ کتنے مطمئن ہیں تو زیادہ تر لوگوں کے موزے پہلا لفظ جو نکلا وہ میرا خلے آپ بھی با خوبی واقف ہوں گی مہنگائی اب اس کا کیا ہوگا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں مہنگائی کی صورتحال بھی بتاؤں ہمارے یہاں مہنگائی کے میں خود مارکٹ جاتی ہوں اور میں خود صدا کرتے ہوں ہمارم آم آرڈنری پاکستانی میں بار بار اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں ایک کام تنخواہ رہا پہلے مجھے یہ بتائیے آپ کا بجٹ پہلے مہینے میں کتنے کی گروسری ہوتی تھی اب کتنا فرق پڑھا کتنا بڑھ گیا میں آپ کو بتاؤں ضرور بڑھا ہے جن چیزوں کی قیمتیں زیادہ بڑھیں ہیں آٹا چینی آئل ان چیزوں میں ہوا ہے اور اس میں کمی آئے گی بھی انشاءاللہ کہ جو مافیا پہ آپ ہارٹ ڈالیں تو ریاکشن تو آتا ہے میں نے بیس روپے کلو ٹیماتر پرسو خریدے ہیں اور بیس روپے کلو پیاس خریدہ ہے ٹیماتر پھل سبزیاں کی قیمت بہت مناسب سیزنل ہونے کی وجہ سے نہیں وہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ سیزنل ہوتا ہے لیکن میں نے پچھلے ادوار میں پانچ سو روپے کلو ٹیماتر بھی کھیے خریدے ہیں اب بلال یارسین کو میں کہتی تھی کہ تم کیا کر رہے ہو لیکن چیزیں ہیں لیکن جس سے اداروں کی مضبوطی آئے گی لوگوں کے لیے جو ملازمت کے مواقع بڑھیں گے ہم انٹرپنیور پر زیادہ زور دے رہے ہیں آپ جو ملازم خود ملازمت کریں آپ دس لوگوں کو ملازمت دینے والے بنیں ہم بزنس نوجوانوں کے لیے ہم لے کے آئے ہیں کہ ہم نے وہ اپنے بزنس کریں ان کے لیے لونز کی سکینز ہیں خواتین کے انٹرپنیورز کے لیے لونز کی سکینز ہیں مہنگائی کا کچھ ہوگا آٹا چینی دال غریب بندے کو سستی ملے گی بکل ملے گی یہ میرا آپ سے وعدہ یہ نہیں ہے کہ میں نے کچھ یہ انکلاب لانا ہے مجھے یقین ہے اپنے لیڈر پر پرائم نیسٹر عمران خان پہ سی ایم پنجاب پہ جس کی دیکھیں سب سے کچھ بھی کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے پولٹیکل ویل اگر آپ کے پاس پولٹیکل ویل ہے نا تو آپ کر سکتے ہیں اور عمران خان جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے انشاءاللہ یہی عوام جھولی اٹھا کے عمران خان کو دعائیں گے تین سال ہو گئے دو سال رہ گئے اب گورنمنٹ کی ترجیحات پرارٹیز کیا ہیں اس وقت دیکھیں اس وقت ہم نے تو بات ہی ہیومن ڈیویلپنٹ پہ کیا سب سے پہلے تو عوام کو ریلیف دینا ہے عوام کی بیسک فسیلیٹی ہیلتھ ایڈوکیشن اور اس کی رہائش کا مسئلہ اس کو ایڈریس کرنا ہے لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کے سکل ایڈوکیشن ان تمام چیزوں کو کمپلسری بنانا ہے ضروریات زندگی کھانے بھی نہیں کی اجزہ اس پہ کنٹرول کرنا ہے پرائیس کنٹرول اس پہ فوکس کرنا ہے انٹرنیشنلی طور پہ باکستان نے کیا اچھیو کیا آپ سرپلس پہ گئے ہیں دس سال بعد پہلی بار انٹرنیشنلی آپ کا ایک نام ہوا ہے آپ کے پرائم نیسٹر کو رسپیکٹ ملیا ہے آپ نے ان فورمز پہ جہاں پہ پہلے آپ کی سیاستدان مو چھپا کے اٹھ کے آیا کرتے تھے کہ اس ڈھڑھلے سے آپ نے فلسطین کی جنگ لڑی ہے کشمیر کی جنگ لڑی ہے اور اپنی وہ پوزیشن وزیر ایزے جو ہے دنیا میں ایک نام پیدا کیا انوائرمنٹ میں اس پر آپ نے ہوسٹ کیا ایک تو یہ آپ کے ٹین ملین آپ کے ون ملین سونامی ٹریس کا جو ہے کام ہے آپ مشن کے باہد آپ کو مزبانی ملی تو انٹرنیشنل یہ سروک جو ہے وہ بتا رہے ہیں ہم نہیں بتا رہے ہیں مہنگائی پہ کتنا ٹائم لگے گا اندازہ مہنگائی بہت حد تک کنٹرول ہو چکی ہے لیکن جو بنادی چیزیں ہیں جن کی قیمتیں کیسے ہو گئی 860 کا 20 کلو آٹے کا تھیلہ 1060 کا میں وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ وہ مافیاں ہیں جن پہ ہم نے ڈریکٹ ہارٹ ڈالا ہے لیکن انشاءاللہ آئندہ چند ہی دنوں میں چند ہی تھوڑے سے ٹائم میں اس مافیا سے تو ہم جنگ لڑی رہے ہیں لیکن انشاءاللہ اس قیمتوں کو بھی واپس کم کریں گے اور ایک عام آدمی کے لیے سہولت فرام کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ناظرین آج کے پروگرم میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے عوامی رائے پروگرم میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے بات کی ہے کہ وہ حکومت کی کارکردگی کو کیسا سمجھتے ہیں یا پھر حکومت کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے عوام کی کچھ تجاویز بھی ہم نے لیے ہیں جبکہ ہم نے اپوزیشن پارٹی کا اور حکومتی پارٹی کا موقع بھی آپ کے سامنے رکھا ہے کہ عوام کی اس وقت جو مشکلات ہیں عوام کی جو پریشانی ہے ان تمام کے معاملات پر اپوزیشن کا موقع بھی آپ نے سنا اور حکومتی راہنما کے جانب سے بھی امید دلائی گئی ہے کہ آنے والا وقت اچھا ہوگا لیکن ہمارے لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ بنیادی اشیاء ضروریہ جس میں دال آٹا چینی سبزیاں گوشت سستہ ہو جائے تو ان کے لیے اس سے بڑی خوشالی کچھ نہیں ہوگی مجھے اپنے اجازت دینی ہے انشاءاللہ اگلے پرگرم میں پھر سے ملاقات ہوگی اللہ نے کبان